اور آئیے گجرات لیے چلتے ہیں آپ کو راہل گاندھی بھی گجرات میں ہیں اور آپ چنان پرچار کے دوران وہ پھر ایک مندر میں پہنچیں سافہ پہنے راہل گاندھی کو بھگوہ کپڑا پہنے پنڈیت جی مندر کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے بعد راہل پوجہ کرنے کے لیے پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں پنڈیت جی راہل گاندھی کو چندل لگاتے ہیں اس کے بعد راہل کے ہاتھ میں پنڈیت جی رکشہ سوٹر بانتے ہیں اس کے بعد راہل کے ہاتھ میں پھول دیا جاتا ہے راہل گاندھی کے بعد باقی نیتاؤں کو بھی پنڈیت جی پھول دیتے ہیں مندروں چار کے بعد پنڈیت جی اٹھتے ہیں اور راہل اور ان کے ساتھ ہی نیتاؤں سے خود پھول لے کر بھگوان سوامی ناران کو ارپت کر دیتے ہیں تصویریں گجرات کے بوٹات زلے کے سوامی ناران گوپینات جی مندر کی ہیں گجرات دھورے کے آخرے دن راہل گاندھی ایک بار پھر مندر میں درشن کرنے پہنچے پوجہ پاٹ کرنے کے بعد راہل نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور پنڈیت جی کی تھالی میں رکھ کر چل دیتے ہیں باہر نکلے تو ہماری سمباتاتہ پرتیمہ مشرا نے سوال پوچھا لیکن راہل مسکرا کر چلے گئے راہل گاندھی گجرات میں بیسویں بار کسی مندر میں درشن کرنے پہنچے تھے اس طرح بھگوان کے دربر درشن کے لیے پہنچتے شاید راہل گاندھی کو کسی چناؤں میں دیکھا گیا ہو اسے ہندوٹوں کا کارڈ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے